قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے لیکن ہم اپنے معاشر میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک سرمایہ دار معمولی محنت سے لاکھوں کرون روپے کماتا ہے جبکہ دوسری طرف ایک مزدور شدید محنت کے باوجود بھی اتنا نہیں کما پاتا کہ عزت سے دو وقت کی روٹی کھا سکے آپ اس بارے میں کچھ بداہت کرنا مناسب سمجھیں گے اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ جد و جہد کرے صحیح کرے عزیز آنِ گرامی یہ آیت اس دنیا سے زیادہ آخرت پر منطبق ہوتی حضور اکرم سسم کی والدہ کا اندقال پہلے ہوا تھا یا دادہ کا والدہ کا پہلے ہوا ہے والدہ میرے پاس خانہ کعبہ کی غلاف کا ایک پیس ہے مجھے یہ بتائیے اس کے احترام کیسے کیا جائے کیا اس کو شیشے میں رکھ دیا جائے جی ہاں شیشے میں رکھ دیں اسلامی نقطہ ذر سے بچے کے لیے کوئی مناسب نام تجویز فرما دیں حضور نے فرمایا کہ دو نام سب سے زیادہ اللہ کو پیارے لگتے ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن اور وہ تمام نام جس میں کہ عبد کا لفظ ہو اور اللہ کی آگے کوئی صفت بیان ہے لا الہ الا انت سبحانک انکنتم من الظالمین کو آیت کریمہ کیوں کہتے ہیں اس یہ کہ اللہ کی آیت ہے اور بہت بزرگ آیت ہے اور حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ آیت پڑھی تو بہت بڑی قید سے ان کو رہائی مل گئی نماز وطر کے بعد کوئی نماز نہیں غالباً یہ حدیث ہے اگر ایسا ہے تو کیا آدمی اپنی قضاء نمازیں ادا کر سکتا ہے وطر کے بعد جی ہاں ادا کر سکتا ہے اگر ایک آدمی کے بعد صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے مشکل سے بندوبست کر سکتا ہے بلکہ مسلطن اسی کے لیے مقروض بھی ہوتا جا رہا ہو تو کیا وہ اپنے بڑے والدین کو بھی ہر صورت میں خرچہ اور مال فرام کرے نہ کر سکے تو کیا نافرمان ہوگا اس سوال کے جواب میں پہلے دے چکا ہوں باقی یہ ہے کہ ترجیحات تو ہم شاید نہیں جانتے آپ اس وقت تک ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھا سکتے خود جبکہ آپ کے والدین نہ کھا چکا ہوں آپ کسی مکان کی چھت کے تلے رہنا جائز نہیں ہے جب تک کہ ان کا انتظام نہ ہو آپ ایک انچ کپڑا پر جسم پہ نہیں ڈال سکتے نہیں پہن سکتے جب تک کہ ان کے پہناوے کا انتظام نہ ہو گیا منیشلیہ ٹیلیوین پر یہ کہا تھا کہ سوال درست کریں آپ یوں کہیں کہ اتنی مہگائی ہے کہ والدین کو کھلانے پلانے اور ان کی ضروریات پورا کرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا بچوں گا کیا کریں اپنا کیا کریں یہ تو سوال بنتا ہے آپ نے سوال ہی اُلٹ کیا ہے تو اس کے جواب ہم کیا دیں آپ پہلے خود کھا بھی کے بیٹھ گئے بچوں گا پیٹ بھر لیا آپ نے والدین کے بارے ہیں اب آپ نے سوچنے شروع کیا ہے آپ کی تو سوچ غلط ہے آپ نے بخاری کی وہ حدیث نہیں پڑھی جس میں تین آدمیوں کا ذکر ہے کہ وہ غار میں گئے بارش ہو رہی تھی غار میں چھپ گئے اوپہ سے پتھر لڑک کے آ گیا غار بند ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے عامال یاد کرو اگر کوئی نیک عمل کیا ہے تو اس نیک عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے بخشش طلب کرو تو دو آدمیوں نے اپنے اپنے عامال کا واسطہ دیا تیسرے کا جو تھا وہ وہ یہ تھا کہ آئے اللہ میرے بڑھے والدین تھے میں کبھی بھی ان کو کھلائے پلائے بغیر نہ خود کھاتا تھا نہ بچوں کو کھلاتا پلاتا تھا ایک دن مجھے میں جنگل سے لکنیاں کٹ کے آنے میں مجھے دیر ہو گئی تو والدین سو چکے تھے اور میں دوڑ کے دو گلاس لے کے والدین کے سرحانے کھڑا ہو گیا کہ جب یہ جاگیں گے تو انہیں پہ لمبہ بچے میرے قدموں میں رو رو کے وہیں قدموں میں زمین پہ سو گئے میں نے نہ خود کچھ کھایا پیا نہ میں نے بچوں کو کھلایا پلایا ہے نہ بیوی کو اور ساری رات میں والدین کے سرحانے کھڑا رہا کہ جس وقت یہ جاگیں گے تو صبح کے قریب جب ان کی جاگ ہوئی تو میں نے وہ دودھ ان کو پلایا اور اس کے بعد پھر ہم نے خود کھایا پیا اور پھر کہا اے اللہ یہ حمل اگر میں نے تیری رضا کے لئے کیا تھا تو اے اللہ آج یہ مشکل حل فرما دے یہ پتھر دور فرما دے اور پتھر ہٹ گیا تو عزیزانِ گرامی ہمیں اجازت نہیں ہے اس لیے کہ والدین کے حقوق جو ہیں وہ حقوق نفس پہ فائد ہیں وہ بیوی کے حقوق پہ فائد ہیں وہ بچوں کے حقوق پہ فائد ہیں تو جب تک کہ ہم ان کا انتظام پہلے نہ کر لیں اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا انتظام کرنا چاہیز نہیں اور اگر پہلے ان کا انتظام کر لیں گے تو اپنا انتظام آسانی سے ہو جائے گا اور ان کا انتظام اگر بھول گئے اپنے انتظام میں لگ گئے تو نہ اپنا ہوگا نہ ان کا ہوگا یہ لوگ جو قرآن حکیم کو نیچے رکھ کر بیٹھیں کیا یہ ٹھیک ہے مناسب ہے چودہ سو سال یہی ہوتا چلا آیا ہے ہمارے ہاں اصل میں قرآن مجید کو پشت بھی نہیں کی جاتی پڑھا بھی نہیں جاتا اب لوگ پڑھیں گے تو پشت ہوگی اب سب لوگ آپ کے ہاتھوں میں اگر قرآن مجید ہو تو پشت ہوگی نا قرآن مجید کو لیکن چونکہ پشت نہیں کرتے ہیں اس لیے پڑھتے بھی نہیں ہیں ایسا عدب جس سے کہ اس چیز سے ہم محروم ہو جائیں وہ عدب نہیں وہ محرومی ہے یہ مسجد ہے اوپر چھت ہے یہاں قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں اوپر لوگ چل پھر رہے ہیں ہندوستانی مولوی کی نظر میں یہ جائز نہیں ہوگا لیکن اسلام میں جائز ہے یہ اوپر نیچے کچھ نہیں ہوتا آپ حرم شیف میں جائیں اب وہاں پانچ چھ سو صفحے ہیں نمازیوں کی اور ہر صفحے میں لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں پرانی مجید پڑھ رہے ہیں اب پوچھ تو ہوگی پوچھ تو یہاں پاکستان میں نہیں ہوتی پڑھتے نہیں ہیں جب پڑھیں گے تو پوچھ تو ہوگی اس لیے عزیز آنِ گرامی عدب کے وہ ذائچے آپ نہ بنائیں جو حضور نے نہیں سکھائے دین سارا وہی ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اپنی طرح سے اضافے نہ کریں اب ایک بات آپ سے میں ارز کروں شاید آپ لوگوں کو بری لگے لیکن میں بہت غور کیا اب بیت اللہ نے جب پہلی مرتبہ میں گیا تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کر کے پڑھے ہوئے ہیں ایک بات بہت بری لگی لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف لیٹے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں پھر خیال آیا کہہ رہے کہ کوئی لیٹ کے نماز پڑھے اشاروں سے بیمار ہے کوئی آدمی تو کیسے نماز پڑھے گا سوچیں گوھر کریں بھئی آپ بیمار ہیں اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے آپ کا موں کعبے کی طرف ہو تو پاؤں کی در ہوں گے آپ کے سوچیں اگر موں آپ کا کعبے کی طرف ہو آپ لیٹے ہوئے ہوں تو پاؤں کی در ہوں گے کعبے کی طرف ہوں گے اللہ نہ کہہ رہے آپ بیمار پڑھ جائیں اور آپ کو چند روز نماز لیٹ کے پڑھنی پڑھے کیسے پڑھیں گے ظاہر ہے کہ آپ کو پاؤں کعبے کی طرف کرنے پڑھیں گے اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں اب آئیے آپ کو مزے کی بات بتاؤ افسوس کہ ہمارے ہم یہ باتیں نہیں بتائی جاتی ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ سجدہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کی پانچ سو انگلیاں اس ہاتھ کی پانچ سو انگلیاں اس ہاتھ کی پانچ سو انگلیاں پاؤں کی اس پاؤں کی اور اس پاؤں کی سب کا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے تو کعبے کی طرف رخ ہونا پاؤں کا تو اتنی بڑی گمراہی نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں لیکن وہاں جا کے بار بار دماغ کو دھچکا لگا کرے یہ کیا کر رہے ہیں لیکن جب غور کیا تو کوئی حدیث ایسی مجھے نہیں ملی جس میں کہ اس بات سے روکا گیا ہو دل ضرور چاہتا ہے کہ لیٹے ہوئے کعبے کی طرف یا بیٹے ہوئے کعبے کی طرف پاؤں نہ ہو دل ضرور چاہتا ہے ہر پیار والے آدمی کے یہی دل چاہتا ہے لیکن مجھے بتاؤ جب نماز پڑھوں گے تو کیا کرو گے شریعت میں اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے اور میں ایک طالب علم ہوں اگر کوئی صاحب مجھے کوئی حدیث تکھا دیں بزرگوں کے قول نہیں فلاں بزرگ فرماتے ہیں نہیں میں وہ نہیں مانوں گا کوئی حدیث تکھا ہمارے لئے حجت اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کا کلام ہے ذوق تو میرا بھی یہی چاہتا ہے دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے لیکن میں پاؤں کی بات کر رہا ہوں پشت کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ ایک اور الگ مسئلہ ہے چہرے کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ ایک الگ مسئلہ ہے بیت الخلا میں بیٹھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ ناجائز ہے پاؤں کی بات کر رہا ہوں یہ چند باتیں ہیں جو ہم نے ہمارا ایک ذوق ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں جبکہ لوگ احادیث پڑھتے تھے یا قرآن میرے کی تفسیر پڑھتے تھے اور استاد کو اسی میں بیٹھ کے پڑھاتا تھا اور سار شاگرد دو سو تین سو چار سو یہ استاد کرسی کا نفذ جو ہے نا پروفیسر انچیر بتا کہاں سے آیا ہے یہ مسجد نفی سے چلا ہے اب بھی وہاں کرسی رکھی ہوئے ہوتی ہے جگہ جگہ آپ حرم میں جائیں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں جو استاد کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے طالبین نیچے بیٹھا ہوتا ہے زمین پہ اس کو پروفیسر انچیر کہتے یونسٹی میں کہتے ہیں کہ پروفیسر انچیر استاد کرسی کا لفظ جو ہے اب جو استاد کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تفسیر پڑھا رہا ہے قرآن میرے پڑھا رہا ہے اور شاگرد نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا وہ اوپر نیچے کچھ کرنی ہو گیا اور یہ چودہ سو سال سے ہو رہا ہے ہم کیونکہ پڑھتے ہی نہیں ہیں اس لیے نہ پشت کرتے ہیں نہ اوپر نیچے ہونے لیے